شادی سے قبل کسی نوجوان لڑکے یا لڑکی سے غلطی ہو جائے تو کیا کیا جائے یہ سوال پوچھا ہے کسی سائل یا سائلہ نے کیا کیا جائے اللہ رب العزہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا توبوا اللہ توبتا نصوحا غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے شادی سے پہلے بھی ہو سکتی ہے شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے تو پکی اور سچی توبہ توبہ کی جائے کہ اللہ آئندہ میں اس طرف دیکھوں گا بھی نہیں اس طرف میں جاؤں گا بھی نہیں اس طرف میں سوچوں گا بھی نہیں ایسی خالص توبہ پکی توبہ سب سے پہلا حال ہے اور اگر ایسی پکی توبہ کر لی جائے اللہ کی نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کرنے والا تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اور صورت فرقان میں اللہ رب العزت نے ایسے پکی توبہ کرنے والوں کے لیے شاندار پیکج بڑا سرا پیکج دیا ہے وہ پیکج کیا ہے فرما جو بندہ توبہ کر لے پکا مومن ہو جائے نیکیاں کرنی شروع کر دے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے معاف نہیں نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور قیامت والا دن ایسا آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برے مجمع میں سے اللہ رب العزت آپ نے ایک بندے کو سائیڈ پر کریں گے پردے میں اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کا چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو دکھاؤ اور پوچھو کہ یہ کیے تھے تو وہ سارے مانے گا وہاں انکار کی کوئی جورت نہیں کرے گا سارے مانے گا کہ ہاں یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا تو اللہ کہہ گا بندے دیکھ پھر میں نے اپنی رحمت سے دنیا میں بھی پردہ ڈالے رکھا اور آج میں تجھے یہ گناہ نیکیوں میں بدل کے دے رہا ہوں تو پھر وہ خود بولے گا اللہ آپ کے فرشتے وہ بڑے بڑے تو دکھائی نہیں دیں چھوٹے چھوٹے دکھائے جا رہے ہیں تو یہ اللہ کا خاص نام ہے پکی توبہ کرنے والوں کو یا قیامت والے دن جس کو اللہ اپنی رحمت سے نوا دے گا تو پکی توبہ کرنے والے کے بھی گناہ نیکیوں میں بدل گئے اور جس کو اللہ کی خاص رحمت آصل ہو گئی اس کے بھی گناہ نیکیوں میں بدل گئے تو سب سے پہلے اس شخص کو جس نے سوال کی ہے توبہ کرنے چاہیے اس کے بعد والدین کو بھی سوچنا چاہیے اگر شادی سے پہلے ان کا بیٹا یا بیٹی اس مندل تک پہنچا ہے تو کیوں شادی لیٹ ہوگی وہ کہتا رہا کہ شادی کر دو والدین نے شادی نہیں کی مناسب رشتے آتے رہے اور وہ ٹالتے رہے اور پھر وہ اس جرم میں شریک ہو گئے ہیں تو یہاں والدین بھی گناہ گار ہوگے تو والدین کو بھی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کہ وہ شیطان کے اس جال میں پھنسے ہی نہیں ایسی تربیت کا احتمام کرنا چاہیے تربیت کرنے کے بعد اگر وہ جوان ہو گئے ہیں بالگ ہو گئے ہیں اور والدین ان کے سرپرست ہیں سب خرچے وہ خود کر رہے ہیں بچوں کی شادی بھی ان کی کر دینی چاہیے یہ خاص فر پر بیٹیوں کی خاص فر پر بیٹیوں کی جب رشتہ مناسب دیندار اچھی صیرت والا آجائے تو فوراں شادی کر دیں تو فوراں شادی کر دینی چاہیے اور اگر اس میں والدین کتا ہی کرتے ہیں تو پھر والدین بھی ساتھ گناہ گار ہوں گے البتہ اگر گناہ ہو گیا ہے تو پھر پکی اور سچی توبہ کر لینی چاہیے گناہ ہو گیا ہے تو پکی اور سچی توبہ ضروری ہے اور پکی سچی توبہ ضروری ہے